کہتے ہیں کہ جیل سے بھاگنے کے لیے جو سب سے مشکل راستہ ہوتا ہے وہ ہے سرنگ جیل میں رہتے ہوئے سب کی نظروں سے چھپا کر سرنگ بنانا واقعی سب سے مشکل کام ہے پر اسے آپ کیا کہیں گے کہ ایک جیل کے اندر رہتے ہوئے مہینوں قیدیوں نے سرنگ خودی اور پھر اسی سرنگ کے راستے آسانی سے نکل بھاگی یہ قصہ اس جیل کا ہے جہاں آتنکوادیوں نے اتحاس کا سہارا لے کر جیل سے پراری کا نیا اتحاس لکھ دیا جی ہاں دوسرے وشویت کے دوران اپریل انیس سو تینٹالیس بریٹیش اور کامن ویلڈ کے دس ہزار سینگوں کو گرفتار برلین کے نزدیک نازی کیمپوں میں رکھا گیا تھا اسی کیمپ میں رہتے ہوئے کچھ سینگوں نے جیل سے بھاگنے کا ایک سنسنی خیش پلانٹ تیار کیا پلانٹ کے مطابق گیارہ مہینے تک یہ لوگ سرنگ بناتے رہے اور چھبیس مارچ انیس سو چوالیس کو جیل سے چھیتر قیدی فرار ہو گئے ان قیدیوں کی اتحاسی فراری پر دیکھنیٹ اسکیپ نام کی ایک کتاب بھی لکھی گئے لیکن اس اتحاس کو ہندوستان کے قیدیوں نے کتاب کا ایک چیپٹر پڑھ کے لکھ رایا اور چنڈیگر کی بڑیل جیل سے تین خطرناک کا تنکوادی فرار ہو گئے جب چنڈیگر پولیس نے اس کتاب اور بڑیل جیل کی سرنگ کا باریخی سے ادھین کیا تو وہ چونک گئے کیونکہ اس کتاب میں نازی کیمپ میں بنائی گئی سرنگ اور بڑیل جیل میں بنائی گئی سرنگ میں کافی سمانتائیں تھی اور تو اور نازی کیمپ اور بڑیل جیل کی سرنگ سے جب قیدی بھاگے دونوں ہی بار اماوز کی رات تھی جاج میں صاف ہو گیا کہ بڑیل جیل کی بیریک نمبر 7 میں سرنگ بنانے کا کام جون 2003 میں شروع ہوا سرنگ کہاں سے شروع ہو کر کہاں نکلے گی اس کا آکار کیا ہوگا یہ تمام چیزیں بیریک میں بند آتنکوادیوں کو ایک پنجابی اخبار پر نقشہ بنا کر مہیا کرائی گئی تھی اخبار پر بنے نقشے پر سرنگ کی لمبائی موچائی اور چوڑائی فیٹ کے حساب سے لکھی گئی تھی آتنکوادی عمومن رات آٹھ بجے سے تڑکے چار بجے تک خدائی کا کام کرتے تھے خدائی کرنے کے پہلے آتنکوادی کھڑکیوں پر پردہ ڈال دیتے تھے اور کسی کو آواز نہ سنائی دیں اس لیے ٹی وی کا آڈیو تیز کر دیا جاتا تھا اور ڈریل مشین کی مدد سے مٹی کی خدائی ہوتی تھی اس کے بعد مٹی کا کچھ حصہ فلش کی مدد سے اور باقی بوریوں میں بھر کر پیرک کے باہر پھیک دیا جاتا تھا سرنگ دھینہ جائے اس کے لیے انہوں نے اسے خاص طور پر یو شیپ کا بنایا تھا جیل مینویل کے حساب سے ہر تین مہینے میں ایک بار کھوجی کتے اور بم نیروتک دستے کو تلاشی لینی ہوتی تھی لیکن آتنکوادیوں نے اس تلاشی سے بچنے کا انتظام بھی کر رکھا تھا انہوں نے اپنے کو امردھاری سکھ بتاتے ہوئے پورے جیل بیرک کو دھارمک ستھان قرار دے دیا تھا تاکہ کھوجی کتوں کو گھومنے سے روکا جا سکے جبکہ کمرے میں جہاں سے سرنگ خودی گئی تھی اس کے اوپر کالین اور بیٹ ڈال دیے گئے تھے یہ دیش کا پہلا سب سے خطرناک جیل بیرک تھا جس میں قیدیوں نے 94 فٹ کی سرنگ خودی اور فران ہو گئے